نوٹی ہوتی ہے جو تیسری بار میدان ہو کرتا ہے اور دوسری طرف جو آپ کو سنوٹی دے رہے ہیں وہ پہلی بار اس شتر سے ہے ایک بار بیہار سے بھی لڑ چکے ہیں دونوں لوگوں کا کنیکشن بیہار سے ہے کیا کہنا ہے کیسا مقابلہ اس بار بھائیہ دیکھو بیہار کو بدنام مت کرو بیہار بھارت ماتا کی جائے والا ہے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے والا نہیں ہو سکتا یہ جو ووٹ ہے نا دیش ہت کے لیے ہے آج ہر ویقتی دیش ہت میں جا رہا ہے ووٹ کرنے راشتہ ہت میں اور راشتہ ہت میں سب کوئی نرن موڈی جی کے ساتھ کھڑا ہے دوسرے جو بپکش کے لوگ ہیں نا انہوں نے اپنا پرچے دے دیا آپ سوچئے جو بھارت کی سینہ کو گالی دینے والے دیں جو گھر گھر سے افجل جیسے آتنکوادی نکالنے کی بات کرتے ہیں جو چھتیس گڑ میں اور کہیں جب نقسلیوں کے ساتھ لڑائی میں ہماری ارزین اکبل شہید ہوتے ہیں تو یہ کنیہ کمار دیسے روز اس پر جسن مناتے ہیں وہ چنوٹی میں ہو سکتے ہیں اس دیش کے لوگوں کے پرچے کو سب ہی جانتے ہیں اور آج دیش کا پردان منتری چننا ہے توڑ میں صرف نریندر موڈی جی ہیں اور لوگوں کے دل میں موڈی جی ہیں اس لئے کوئی اپنا ووٹ ادھر ادھر دے کر کے خراب کرے گا ہی نہیں ووٹ نریندر موڈی جی کو ووٹ دیش کو ووٹ کمل کو منوت جی حال کے دنوں میں جو گھٹنائی ہوئی ہیں دلی میں خاص طور سے اروند کیجریوال کے آواز پر جو گھٹنائی کی ایک ریپورٹ آئی کیا کہنا ہے آپ کا کتنا اثر پڑے گا اس سے دلی کے چناؤں پر جو اپنے اہنکار اور تانہ ساہی میں برشتہ چار کرتے ہیں برشتہ چاریوں کو بچانے کے لیے لڑتے ہیں اور جو اپنے گھر میں محلاؤں کو پیٹتے ہیں آج دلی کی جنتہ ووٹ سے ان کو پیٹے ہیں ایک آقا